یہ میں آپ کے پاس جو آ کر بیٹھ ہی نا راہی لاپا اس کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں ایک دوسرے سے مل کر محبت کر کے زندگی کو آگے لے کر چلنا ہے اگر یہاں پر میری کرسی پر یہ آ کر بیٹھ گئی اور یہ مجھ سے اچھی بات کر رہی ہے تو مجھے حسد اور جلن میں مقتلا نہیں ہونا چاہیے میں سوچوں کہ اگر ان کے خوبصورت بات مجھ سے زیادہ لوگوں کے دلوں پر اثر کرتی ہے تو مجھے اپنے دل میں غصت پیدا کرنی چاہیے مگر ایرم صاحبہ بدکسمتی سے یہ جو کرسی کی ایک لڑائی ہے اور اس لڑائی میں ہم کتنے لوگ ایک دوسرے کو روندے جا رہے ہیں مگر ہم یہ بھول گئے ہیں کہ اس لڑائی میں سب سے زیادہ نقصان ہمارا تو ہے ہی مگر اس گھر کا ہے جس میں ہم رہتے ہیں تو میں صرف اتنا ہی کہوں گی کہ گھر کے اندر لڑائی رہے تو باہر والوں کو پتہ نہیں چلتا لیکن اگر آپ کھلے عام لڑائی کریں گے تو باہر والے آپ کو کمزور دیکھ کر آپ پر حملہ کر سکتے تو پھر آپ اپنے گھر کو کیسے بچائیں گے جب آپ میں ہی یک جہتی نہیں ہے میرے یہ باتیں ٹرانس موشن کا حصہ نہیں ہیں مگر ایک پیٹریوارٹک کی حیثیت سے ایک سچے پاکستانی کی حیثیت سے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس بابرکت مہینے کی برکتوں کی رحمتوں کی وجہ سے میں یہ جسارت کر رہی ہوں بغیر پرمیشن لیے اپنی مینجمنٹ سے تمام دیکھنے والوں سے خدارہ آپ پارٹیوں میں مت بٹیں آپ حصوں میں مت بٹیے آپ یہ سوچئے کہ آپ کی اگر جو پہچان ہے ایک پاکستانی کی حیثیت سے ہے ایک مسلمان کی حیثیت سے اس چیز کو مت بھولیں اپنا ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ سوچیں کہ جس پر آپ ہاتھ اٹھا رہی ہیں وہ آپ ہی کے مذہب کا ہے آپ کا بھائی ہے آپ کی بہن ہے ان پر آبیت کوئی طرف رکھ دیجئے اور ہم نے ایک قوم بننا ہے ایک پرچند کی نیچے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کا خیال رکھنا ہے اپنے بطن عزیز کی عزت کا ناموس کا اس کی بقا کا خیال رکھنا ہے آپ سب کا بہت شکریہ میری یہ باتیں کس کو گران گزری کس کو اچھی لگی میں نہیں جانتی مگر میں نے وہی کہا جو میرے دل نے محسوس کیا اور جو مجھے لگا کہ اس وقت یہ وقت کی ضرورت ہے موسیقی